میں نے وہ تصویر بکھائی اور نام کہتے ہیں یہ تو فرادیا بند ہے یہ محصد آگی تو محصد کہ یہ آگے والی گلی کہہ رہے ہیں اسلام علیکم دوستو میں اسماعیل گروپ سیون سے آسف اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریہ سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو خیریہ سے رکھیں آج کیا میرا بلوگ جس مقصد کے لئے میں فیصل آباد آیا تھا یعنی کہ جو میرے ساتھ تھگی کر کے آگیا جو موبیل اٹھا لیا تھا کاری گر وہ اس کا ڈیٹا وغیرہ نکلوایا تھا اس کا نام تو جوید ہے نام تو اس نے صحیح ہمیں بھی نام صحیح بتایا تھا جوید ہی تھا تو وہ منڈی باولدین کا ہے پھالی ہے تصیل ہے تو قادر آباد اس کا گاؤں ہے یا پرنڈ ہے یا اڈا ہے یا شہر ہے یہ تو ہمیں نہیں پتا لیکن یہ جب میں جاؤں گا انشاءاللہ پھر ہی چیک کروں گا تو اب ادھر اٹھا ہوں آج صبح لیٹ تو تھوڑا ہو گیا ہوں تقریباً دس باز گئے ہیں کیونکہ نماز ٹائم اٹھ نہیں سکا اس کے بعد لیٹ اٹھا نماز لیٹ پڑی اب ناشتہ کی آزم بھائی سے کپڑے وغیرہ چینج کی ہیں نایا ہے اور اس کے بعد اب نکلنے لگا ہوں ادھر بیکری سے تو تھوڑی دیر بعد جیٹی آس ہڈے فیصل آباد میں جاؤں گا اور ادھر سے کوئی گاڑی دیکھوں گا کہ کون سی گاڑی ادھر جاتی ہے منڈی باولدین یا منڈی باولدین جاتی ہے قادر آباد جاتی ہے قادر آباد اس کا ڈا وغیرہ ہے اور پھالی ہے اس کی تصحیل ہے اور منڈی باولدین نزل ہے اور پتہ نہیں تینوں میں سے جو بھی گاڑی ملی ہے جس کے قریب بھی پہنچا پھر آگے جیسے بھی ہوا تو پتہ آج نہیں ہے تھوڑی سی ٹینشن سی بھی ہے دل بھی نہیں کر رہا جانے کو لیکن اللہ تو وقل جانے لگا ہوں کہ ایک اس نے زیادتی کی ہے پیسے اور موبیل لے کر آیا ہے تو کوشش تو کریں نا آگے اللہ مالک ہے تو بہاڑی میں بھی درخواست دی تھی وہ درخواست بھی میں ساتھ لے جانے لگا ہوں وہ میں بیک ایمرے سے آپ کو دکھاتا ہوں تو اس کے بعد بس اب آپ بھی دعا کرنا تو آج صرف ادھر کوئی جاننے والا نہیں ہے کسی کے ساتھ رابطہ نہیں ہے جس کے پاس جانا ہے آج تو اللہ تو اکل ہی جا رہا ہوں تو انشاءاللہ امید ہے مدد کریں گے کوئی نہ کوئی اسانی پیدا کریں گے کوشش کرنا نکلنا ہمارا کام ہے ایک نیک نیچی سے ایک جیاز کام کے لیے آگے مدد کرنا اللہ تعالیٰ خوک جانتے ہیں اور انشاءاللہ مدد بھی کریں گے اسانی بھی پیدا کریں گے تو اب نکلتا ہوں دعا گو ہوں بس پتہ نہیں دل تو نہیں کر رہا لیکن جانا ہے کیونکہ اس نے موبائل اور پیسے لے کر ادھر سے آئے دکھ اس بات کا بہت ہے کہ اس نے اعتماد توڑا ہے تو ایک دفعہ تو جائیں نا اس کے پیچھے آگے جو ہوتا ہے وہ دیکھی جائے گی کیونکہ میں نے کار تو بتایا نہیں ہے کہ موبائل چوری ہوا ہے نہ اببو کو بتایا اببو کی تو ہو سکتا ہے واقفی تو لیکن اب والدان کو پریشان نہیں کیا کیونکہ پھر انہیں ٹینشن آنی تھی اب یہ نہیں پتا ہے یہ ٹھیک کیا یا نہیں ٹھیک کیا بہت خود ہی ادھر سے ویسے کہا کہ فیصلہ با جان ہے ادھر ایک دو سے اسے ملنے تو یہ کہہ کر مگار سے آیا ہوں ویسے ہمی کو بتا ہے اببو کو نہیں بتا تو ٹھیک ہے اب جاتا ہوں آپ بھی دعا کرنا اور جاتے جاتے جیسے صورتحال ہوئی تو انشاءاللہ میں آپ کو شیئر کرتا جاؤں گا آپ کے ساتھ دوستو راستے میں دل کیا چائے کو اور چائے پی کر نکلتا ہوں دوستو فیصلہ باد میں جنرل بس ٹینڈ دوستو یہ اوپر لکھا ہوا ہے کہ کون سی گاڑی کہاں جائے گی اور جہاں جانا اوپر سے دیکھ کر نیچے اس جگہ جانے والی گاڑی کھڑی ہوگی یہ اوپر آپ دیکھیں نام لکھے ہوئے شہروں کے جہاں جاں گاڑیاں جاتی ہیں اب اس میں سے ڈونڈتا ہوں قادر آباد یا فالیاں یا منڈی باولدین کی گاڑی کہاں کھڑی ہوگی اوپر سے پاڑ کر دوستو یہ مل گیا منڈی باولدین اب اس کے نیچے جا کر دیکھتا ہوں دوستو میں فیصلہ باد کے لاریٹا میں پہنچ گیا ہوں تو پہلے جی ٹی ایس میں پہنچا تھا وہ شارڈ کٹ بسے نہیں جاتی تھے تو یہاں سے جاتی ہے تو اب میں نے ڈریس اوپر سے دیکھا سرگودہ کی طرف سے آئے منڈی باولدین منڈی باولدین ہے تو ادھر سے اب اس گاڑی میں ڈونڈ کے بیٹھتا ہوں گاڑی مل گی قادر آباد کی یہ دیکھیں دوستو میں بیٹھ چکا ہوں گاڑی میں یہ ساڑھے گیارہ نکلیں گی یہاں سے پندرہ میں ٹریک ہیں تو یہ قادر آباد اتارے گی قادر آباد سے وہ کہتے ہیں آگے اللن ہے اللن یا جو میں نے ڈریسٹ ہے نا وہاں اللن لکھا ہوا ہے پندرہ بیس روپے لیں گے ترکشے والے بائیک والے تو وہاں پھرنچا ہوں گاڑی میں بیٹھ چکا ہوں تین چار گھنٹوں میں سفر ہے چار سر پیگ رہا ہے تو انشاءاللہ مسفر کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں اور دروائی کرتا ہوں پاس ٹیم جا رہا ہوں تو ہے بھی بہت مشکل آگے جانے والا بھی ہوئی نہیں تو انشاءاللہ پر امید ہے دوستو میں گیا پہنچ ادھر اڈے پہ یہ اڈہ ہے کادر آباد یہ ساتھ ہی پانچ کے منٹر کا سفر ہے پیدل تو ادھر اڈے سے آ کر پوچھا وہ کہتے یہ تو کس کو ملنا ہے میں نے وہ تصویر بکھائی اور نام کہتے ہیں یہ تو فرادیا بند ہے تو اب انہوں نے گھر بتایا اس کا اب اس کے گھر کی طرف جا رہا ہوں یہ گلی کے میں بتایا ہے تو اب جا کر دونتا ہوں اس کا کون سا گھر ہے دوستو جس گلی میں بتایا اس گلی سے تو وہ نہیں ملا وہ کہتے یہ گھر آگے ہے تو اب اس گلی میں جاتا ہوں اکرم مل کا اس کے ابو کا نام ہے ابو تو کہتے فوت ہوئے ہوئے ہے ایک بھائی ہے اس کی امی ہے ایک وہ ادھر جا کے پوچھتا ہوں یہ راستہ ہے جو ادھر جا رہا ہے پیدلی جا رہا ہوں یہ ساتھ دیکھیں باتنی سکول ہے یا یہ پلانٹ لگا ہوا ہے پانی کا یہ ٹوٹیاں ہوگی رہا ہے دیکھیں جنادگاہ بھی لگتی ہے یہ دیکھیں جنادگاہ ادھر کا درختی درختیں سپیدے سپیدے اب جا رہا ہوں دس کلوں کا کہا ہے انہوں نے دوستو سفر کر رہا ہوں کافی دیر ہوگی تقریباً دس منٹ ہوگا چلے کو پیدلی سفر ہے ابھی تقریباً پانچ سات اکڑ کہتے اور چلنا ہے آپ نے آگے آگے اس کا گھر آئے گا سنتا ہوں اب تھوڑا اور آگے جا کہتے ہیں مسجد مسجد کے ساتھ گلی ہے مسجد آگی تو مسجد کے یہ آگے والی گلی کہہ رہے ہیں تو اس کے گھر میں دریکیں درکی ہیں دیکھتا ہوں اب یہ مسجد ہے اور وہ آگے نمی نظر آ رہی ہے جا کے دیکھتا ہوں دوستو بزار میں پہنچا ہے سفر بھی بہت دردکار ہے سفر بھی کافی کیا اور کیلے نے کیا پریشانی بھی ہے بننا پتہ نہیں آگے کیا ہے لیکن چلو آیا تھا ہوں پتہ نہیں وہ بغیرت انسان ملی جائے جس میں یہ بہت ساتھ ہی کہتے کہا رہے ہیں آگے وہ دریکیں آگے دیکھتا ہوں جا کر پوچھتا ہوں پھر آپ سے ملتا ہوں دوستو یہ پہنچ گیا یہ دریکیں ہیں پتہ نہیں یہ گھر کہہ رہے ہیں اب گھر سے بچہ یہ بیٹھا ہوا ہے وہ دیکھیں اور کوئی نظر ہی نہیں آرہا کھڑکایا تھا دروازہ دیکھتے ہیں کون آتا ہے پتہ دو سال پورے لاکھ گھر دوستو اممہ جی کہہ رہے ہیں انہوں سے والدہ نے تو دو سال ہو گیا نے دو سال ہو گیا نے دو سال دوسال ہوگا اچھا انہوں نے ابو فوت ہو ہے اب نو سال ہو گیا یہ کوئی دوڑا بیٹا ہے کہ اور چھوٹا بیٹا ہے اچھا چھوٹا میرا بیٹا ہے اممہ جی کہہ رہا ہے انہوں نے دو سال ہو گیا ہے تو اسی انہوں کو روی فارہ کیتا ہویا ہے اسے کما دی بھائیں تو کیونکہ وہ دے ہی کام نے اہمہ پتھے کام کرنے لوگ آنڈا دو نمبریاں کر دیا چلو ٹھیک ہے انہاں دوستو اممہ جی کیا آپ نے سن لی کہتی وہ تو پہلے اس کے سارے ایسی کارنامی ہے تو اس کا کوئی پتہ نہیں تو اب میں واپس جاتا ہوں بس کچھ باس ڈونڈتا ہوں کیونکہ چار بجنے والے ہیں نماز بھی پڑھنی ہے تو اللہ مالکہ اب جلدی پہنچ جاؤں ادھر فیصلہ بات دوستو میں بیٹھ گیا رکشے میں تو اب ادھر سے جانا ہے دفتار کا محمود کے پتہ نہیں کوئی سٹاپ ہے ادھر کہتے باس آتی ہے ادھر نہیں آتی کوئی فیصلہ بات والی تو اب ادھر سے جاتا ہوں اس ٹاپ ہے تو ادھر جا کے انشاءالکس میں بیٹھتا ہوں میں گھر پہنچ گیا تھا تو اس وقت باس کے بعد بیٹھنے میں میں لوگ نہیں بنا سکا بیٹری بھی لوگ تھی اور پھر رات کافی دیر پہنچا گیرام باج گئے تھے چارجر بغیر لگایا فیصلہ باز میں آدم بھائی کے پاس پھر ادھر سے صبح فرس ٹیم نکلا ہوں ویہاڑی کی طرف تو ویہاڑی الحمدللہ میں پہنچ گیا خیریہ سے تو بنا کچھ بھی نہیں اسے کال کی تو اس نے کال بھی ٹینڈ کر لی تھی کافی کچھ کال لیکن بس جس نے ایسے کام کرنے اسے کیا سمجھ تو اس کے گھر کی پوزیشن دیکھ کر بھی اس کی امی سے ملا وہ مجھے ایسے تھا کہ کوئی ایسا ہوگا جو رہتا ہوگا اردہ گردہ رشدہ کہیں گے تو انشاءاللہ کیا پتہ کچھ چیز دے دے لیکن وہ اس کی امی سے سنی لیا آپ نے کہ دو سال ہو گیا گھر سے وہ فراہ رہے بلکہ گھر والوں نے فارق کیا ہو اسے تو بس ٹھیک ہے موبیل تو اللہ دے دے گا انشاءاللہ اب ٹریس کروائیں گے انشاءاللہ ڈی پیو کے دفتر سے بہاری میں ایدھر ہی تو درخواستو پہلے بھی دی گئے اب ٹریس کراتے ہیں پہلی یہ مائنڈ میں تھا کہ اگر جائیں گے کیا پتہ وہ کوئی ایسا گھار ہو جو اس کے بڑے کوئی اچھے ہوں تو وہ دے دیں گے لیکن اس کا ابو فوت ہوا ہوا ہے وہ اردہ گردہ چاچت آئے وہ وہ خود ہی فرار ہے تو پھر اس چیز کس سے لینی تھی تو کوئی نہیں اب کاش بھائی کو موبیل اور لے دیں گے موبیل اللہ دے گا پہلے بھی اللہ نے دیا تھا تو انشاءاللہ آپ بھی کوئی اللہ سواب بنا دے گا تو بس آپ کو لاسٹ میں یہی کہنا ہے کہ آپ جب بھی کسی ایسے شخص کو رکھیں اپنے پاس کہ جس کو آپ اچھی طرح نہیں جانتے تو اس کے کسی نہ کسی تروں کے ساتھ رکھیں اسے تو اس کا خیار رکھیں یہ نہیں کہ بعد میں آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے ہماری طرح تو ٹھیک ہے یہی ویلوگ تھا اب نیکسٹ جو ڈی پیو جاؤں گا آگے کیا بنتا ہے انشاءاللہ وہ نیکسٹ ویلوگ میں آپ سے ملوں گا دعا میں یاد رکھنا خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اسلام علیکم